نمسکار کے ساتھیوں میں اسندی بشنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر فارمنگ یوٹیوب چینل جس میں سبھی ساتھیوں کا ایک وار پنیس وقت ہے ساتھیوں پچھلے کچھ دنوں سے میں یو پی گیا ہوا تھا اور گھر آنے کے بعد ہے اب واپس جانچور جالور بھاڑ میر جسل میر کی طرف آ گیا ہوں تو دو چیار دن میرے یہاں رہنے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا ویڈیو کا جو ٹائمنگ ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی مجھے سمیہ ملے گا میں آپ کو ویڈیو سمیہ انشار دیتا رہوں گا تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں کوٹن کو لے کے کہ آنے والے سمیہ میں یعنی کی کل سبھے کوٹن کی کیا بھاو رہنے کی سمبھاؤنا ہے تو آج ہے 20 فروری 2022 اور ہم بات کرنے والے ہیں 21 فروری 2022 کو کیا بھاو رہیں گے تو ساتھیوں میں یہ بتاؤں کل سے دو دن سے انٹیڈیکس اپنا جو ہے وہ سنیوار اور رویوار کے کارانے دو دن سے بند ہے سنوار کو اپن ہوگا سبھے نو بجے یو ایس کوٹن کی بات کروں تو کنٹینیو چل رہا ہے اور تیجی بھی ہے لیکن سنیوار کے مقابلے سکروار کے مقابلے سنیوار کو انچیڈیکس نئے اپن ہونے کاران بازاروں میں سوپچاس روپے مندی دیکھنے کو ملی ہے اور ایک جو ہماری تاگہ ویپاریوں کے بار سرکار کے ساتھ جو وارتہ لاپ ہونے والے تھی جو میٹنگ ہونے تھی اس کی ڈیٹ نیردارت ہو گئی ہے سوچنا ہی ایسی کہ 28 فروری کو وہ میٹنگ اب ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ 28 فروری کو ہوگی کیونکہ ابھی تک ایک ادھکاری کا ہمارے پاس آدیس نہیں آئے ہیں نورملی سوچنا پہنچی ہے تو اس کو آپ نے نیمان کے چلیں اگر ہوتی بھی ہے تو 28 تاریخ ہوگی تو اس کا پرباہ ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر صبح نوپ جیسی ہمارے انسی ڈیکس اوپن ہوتا ہے ڈبا اوپن ہوتا ہے اس میں اگر مندی رہتی ہے تو جائسی بات ہے بزار اپنا مندہ آ سکتا ہے لیکن بڑی تیجی مندی کے ابھی تک تو فیلال کوئی سار نہیں ہے کیونکہ یو ایس کوٹن میں تیجی ہیں اور آج بزار میں یہ بھی افوائیں چل رہی ہیں کہ امریکہ پھر نیات آیات کرے گا بارس نرمہ پھر کھری دے گا تو ابھی تک اس کی بھی کوئی اپنے پاس ریپورٹ نہیں پہنچی ہے یعنی کانفرمیس لس پہ بھی نہیں ہے اگر نرمہ کھری دے گا تو جائسی بات ہے تیجی آئے گی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آئے گی لیکن ابھی تک اس کی کوئی فیلال جانکاری ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے حالانکہ فیس بک ورساب کے مادہ پر پوسٹ جرور ہو رہی ہے کہ امریکہ نرمہ کھری دے گا بارسے لیکن کوئی آدیس جاری نہیں ہوئے ہیں ایسی کوئی سوچنا نہیں جاری ہوئی ہیں جو بارسرکار دورہ جاری کی گئی ہو تو ابھی تک اس نیوز کو بھی میں فیک مانتا ہوں لیکن جب تک ہمارے پاس پوری پرپر ریپورٹ نہیں آئے گی تب تک میں آپ کے ساتھ سانجا نہیں کروں گا حالانکہ بزار کی کیا ستیتی ہیں بزار میں کیا چل رہا ہے جو چل رہا ہے وہ بتانا آپ کو میرا فرض ہے تو جو ساتھی چینل پر پہل لیو آ رہے ہیں وہ چینل کو جرور سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سمع رہتے تیجی مندی کی جانکاری ملتی رہے تو میرے بھی چار سے تو اس ہفتے کوئی بڑی تیجی مندی نہیں رہے گی لیکن کیا ہے کہ اس ہفتے کا پہلا ڈبہ اوپن ہوگا سو امبار کو نوب جی تو سو امبار کو نوب جی آپ کو پھر ویڈیو ملے گی نو سوا نو ساڑھے نو اور اس میں دیکھیں گے کیا کچھ رہ سکتا ہے تو یہ تو بات تھی اب نرمے کی کہ نرمے کی جو تیجی مندی کی بڑی تیجی مندی کے سار نہیں ہے لیکن کافی کسانوں کے یہ فون آ رہے ہیں کہ بھائی سرسوں کو کیا کیا جائے نکالتے ہی ترنت بیچ لیا جائے یا کچھ ویٹ کیا جائے تو ساتھیوں میرا سب ہی کسانوں سے یہ نویدن رہے گا کہ سرسوں نکلتے ہی ترنت آپ بیچ لیا کریں جس کسان کے بیاز لگ رہا ہے جس کسان کے گھر کی آرستک چیتی کمزور ہے وہ کسان کو تو ہینڈر پرسنٹ بیچ لینی چاہیے تانکی اس سے کہا ہے کہ ایک تو آپ کی جو سرسوں ورطمان سمی میں جیسے ہی کھیت سے نکلی دوسری یا تیسری دن اگر تل جاتی ہے تو ایک تو وزن زیادہ ہوتا ہے دوسری بات آپ کا اسی دن سے بیاز بند ہو جاتا ہے جس دن آپ بڑیوں کو اپنی فصل تلا دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ مان کے چلیں اگر آگے آنے والے سمی میں دو مینے چار مینے بعد اگر دو سو چار سو پانسو ریپے بہاو میں بھی تیجی آ جاتی ہے تو وہ ایک برابر رہے گا ایک تو آپ کا بیاز بند ہو گیا دوسری بات آپ کی سرسوں سکھی نہیں اور تیسری بات اگر ڈاؤن آ جاتی ہے تو وہ رسک ختم ہو گئی آپ کی تو جو بڑے اکیسان ہیں جن کے پاس تقریباً یہ مان کے چلیں دو سو پانسو ہزار کونٹل سرسوں کا اتپادن ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی اپنی تیتیس پرتیسے تیسے کو ضرور بیچ لیں تیتیس پرتیسے تیسے سے بیچنے کا کارن یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنی لیمٹیں گھما سکتے ہیں دوسری اگر کوئی بھی آپ کا گریلو کر رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یا کسی دوسری ساتھیوں سے یار میتروں سے آپ نے اگر پیسے لیندین کر رکھے ہیں تو ان کو آپ ٹرن اور کر سکتے ہیں گھما سکتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آنے والے سمیں میں مندی آ جاتی ہے تو کم سے کم آپ کو اس ٹائم کی جو تیجی ہے وہ دیکھنے کو اور لینے کو بھی ملے گی اور آنے والے سمیں میں اگر تیجی بھی آ جاتی ہے تین سو پانچ چور پر آگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس سے اگر بڑی تیجی آتی ہے تو وہ سب اس ور پر نر بھر ہیں کیونکہ میں بتاؤں ساتھیوں جتنے بھی آپ کو یوٹیوبر یا فیس بک پر جو یہ کہتے ہیں دو مہینے بعد سرسوں آسمان کا باؤچ ہوئیں گی ساتھیوں انہوں نے کبھی سٹوک کیا ہے کیا نہیں کیا ایکچل میں کیا ہوتا ہے کہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ایک گاڑی پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے زور رہی ہے تو وہ ایک گھنٹے میں پچاس کلومیٹر یترہ کرے گی جائسی بات ہے کہ وہ دو گھنٹے میں سو کلومیٹر یترہ کر لے گی تو اسی ایک روٹین کا اندازہ لگا کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک اچھتی تھی رہے گی یا جو یہ رہتی ہے کہ کسی دیس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندازہ یا کسی یہ رہتی ہے کہ دیس کی کسی کی ڈیمانڈ گھڑ جاتی ہے تو اس کے اندازہ لیکن برتمان سمیہ میں اس بار کی جو نئی سرسوں آئی ہے چالیس پلس لیب کی سرسوں بزار میں آنی شروع ہو چکی ہے جو کی ایک اچھی کوالٹی کے ساتھ ہے میں مانتا ہوں اور نئی سرسوں کے بھاو میں بھی اجافہ ہوا ہے اچھے بھاو مل رہے ہیں بھی برتمان سمیہ میں اور اس ورس ابھی میں یوپی، بیہار، ڈلی، آرینہ، پنجاب اور راجستان کے کافی بڑے چہتر میں گھوم ہوں اور پچھلے دس دنوں سے گھوم ہی رہا ہوں تو میں نے یہ بھی ایک نوٹ کی ہے کہ یوپی سیڈ کے اگر میں بات کروں تو یوپی سیڈ کی جو اپنے سرسوں ہیں وہ راجستان کے مقابلے کافی حل کی ہیں ہو سکتا ان میں تیل کی ماترہ زیادہ ہو کیونکہ وہاں پائینئر کی 45 سے 46 جو کسم ہے وہ کم لگی ہے اس کے مقابلے دوسری سرسوں ہیں وہ زیادہ لگی ہے کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ آگرہ میں اور سلونی میں جو اپنے راجستان کے مقابلے وہاں سرسوں زیادہ مہنگی کیوں بیگتی ہے ان کی ایک ہزار روپے کا ڈیفرنس کیوں رہتا ہے تو ساتھی اس کا بھی ریزن ہے مجھے سمیں نہیں ملا اگر سمیں ملتا تو وہ منڈیوں میں بھی دیکھتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ 40 لیب کی سرسوں تو ہمارے یہاں راجستان پنجاب حریانہ میں بھی ہو رہی ہیں تو آگرہ میں اگر 40 کے بجائے یا 42 بھی لیب کی مانکے چلو نا تو ابھی ایک ہزار روپے کا ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے تو مطلب وہاں کی سرسوں اتنا تیل تھوڑی ہے کہ 50 لیب ہو جائے گی لیکن اس کا ریزن کیا ہے ابھی اگلی بار جب بھی ہم جائیں گے کوشش کریں گے وہاں کی دیکھنے کی حالانکہ میں نے مثورہ کی منڈی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی جب میں مثورہ میں تھا تو میں نے منڈی جا کے دیکھی لیکن منڈی میں سرسوں آ نہیں رہی تھی تو ایک دن میں نے آگرہ لگایا ایک دن مثورہ لگایا دن ورندہ ون لگایا دو دن میں نے اٹاوا لگایا تو اس چہتر میں میں نے دیکھی لیکن اس سمیہ وہاں تک نئی سرسوں بجاروں میں آ نہیں رہی تھی آ رہی تھی صرف آگرہ اور آگرہ میرے پاس سادن نہیں تھے منڈی میں جانے کے لیے کیونکہ بڑی سیٹی تھے تو اس کارن سے میں وہاں جان نہیں پایا لیکن سرسوں کے جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں ہے ابھی آپ کے لیے خوش کبری سرسوں کے اچھے بھاؤں ہیں جن ساتھیوں کی گھر کی ستیتی تھوڑی کمجور ہیں ڈاؤن ہیں یا بیلیس میں ہیں برابر نہ لینا نہ دینا وہ ساتھی اپنی فصل کو نکالتے ہی ترنت بیچنے کی اگر پلان بنا لیتے ہیں تو میرے بھی چار سے لگ بگ ٹھیک رہے گا باقی جو بھی انڈرنیل لیں وہ آپ اپنے سہ بھی بیقسے لیں بھائی میں کوئی پندیت ویدوان جوتیشی نہیں ہوں ہم صرف ایک اندازہ آئیڈیا لگاتے ہیں لگ بگ سٹیک بیٹھ جاتے ہیں پر کئی بار الٹے بھی ہو جاتے ہیں کسی بھی پرکار کی کسانوں کے ساتھ میں دوخہ دڑی نہیں کرنا چاہتا میری ویڈیو کے مادم سے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کسان کو بینیفٹ مل سکے تو زیادہ میں یہاں اس ویڈیو میں بیٹھ کے گیان نہیں بانٹوں گا جو ریالٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتائیے اسی کے ساتھ میں میری ویڈیو کو یہی اٹھ کرتا ہوں ملیں گے صبح نوب جی پھر ویڈیو میں تب تک جے جوان جیک سانس آتی ہو